میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے مننجائٹس یا گردن توڑ بخار کے بارے میں مننجائٹس اصل میں ایک انفیکشن یا انفلمیشن ہوتی ہے مننجز کی مننجز ایک افاظتی جلی ہوتی ہے جو کہ دماغ اور ریڈ کی ہڈی کو کور کرتی ہے اس میں ایک فلویڈ ہوتا ہے جس کو سیریبرو سپائنل فلویڈ یا سی ایس ایف کہتے ہیں جب بھی اس میں انفیکشن ہوتی ہے تو یہ ایک واقعی میڈیکل امرجنسی ہے اور اس میں زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ کو یا کسی آپ کے عزیز کو مننجائٹس ہو یا گردن توڑ بخار ہو تو اس کو فوراں طبیعی امداد کے لیے لے کے جانا چاہیے مننجائٹس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں مثلاً بیکٹیریا مننجائٹس کر سکتے ہیں وائرس مننجائٹس کر سکتے ہیں پیراسائٹس فنگس فیزیکل انجری یا جن لوگوں کو کینسر ہو اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی مننجائٹس کر سکتی ہیں یا کسی کو سر کے اوپر چوٹ لگی ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کسی کے دماغ میں پیپ ہو یا کسی کے کان میں انفیکشن ہو تو وہاں سے بھی جراسیم اوپر جا کے مننجز میں یا دماغ کے اندر جا کے انفیکشن کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے اہم بیکٹیریہ ہیں جو مننجائٹس کر سکتے ہیں ان میں سب سے جو آپ یہ کہیں کہ عام بیکٹیریہ ہے وہ ہے ہیموفیلس انفلونزی اس کو کہتے ہیں بچوں میں اس کا جو آپ کہیں کہ شرعہ مننجائٹس کی کم ہو گیا کیونکہ ویکسین کی وجہ سے لیکن جو بڑے آدمی ہیں یا جو نوجوان ہیں ان میں ابھی بھی یہ مننجائٹس کرتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ویکسین کی افادیت ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بیکٹیریہ ہوتا ہے لسٹیریا نیسیریا مننجائٹس سٹرپٹو کوکس نیمونی آئی سٹرپٹو کوکس اور اگر کسی کو دماغ پر چوٹ لگے یا کسی کو وی پی شنٹ ہو یعنی کہ کوئی بھی ایسی کوئی اس میں کوئی مسنوحی چیز ہو دماغ میں علاج کے لیے رکھی گئی ہو تو اس میں بھی مننجائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو اہم وائرس ہوتے ہیں ان میں انٹرو وائرس ہے انٹرو وائرس کیونکہ بچے بہت زیادہ اپنے پخانے میں اس کو خارج کرتے ہیں اس لیے جو ان کی ماں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر ان میں انٹرو وائرس مننجائٹس زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انفلوینزا ہرپی سیمپلیکس وائرس ویریسیلہ زوستر وائرس اچ آئی وی مامپس میزلز فنگس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچ آئی وی کا یا ایڈز کا مریض ہے اس میں کرپٹو کوکس اور ییسٹ مننجائٹس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہسٹو پلازما میوکو اور مائکوسس اسپرجلس اور جو پیراسائٹ ہیں ان میں ٹاکسو پلازما ہائیڈیٹڈ امیبا پلازموڈیم سیستی سرکوسس ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ مننجائٹس کی بیماری کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں میں مننجائٹس یا گردن توڑ بخار انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے مثلا وہ لوگ وہ بچے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے یا وہ بڑے بندے جن کی عمر پینسٹ سال سے زیادہ ہے کیونکہ ان میں بھی دونوں میں بھی قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے کنسر کے جو مریض ہوتے ہیں یا وہ کوئی ایسی دمائیں لے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم دبایا گیا ہو یا وہ لوگ جو غزائی کمی کا شکار ہوتے ہیں ایڈز کے مریض یا جیسا کہ میں نے پہلے کہا سی ایس ایف شنٹ وہ لوگ جو شراب نوشی کسرت سے کرتے ہیں جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے یا کوئی بھی اور بیماری پہلے سے ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں کہ سائن اور سمٹمز کیا ہیں سردرد بہت شدید ہوتا ہے بندہ چڑچڑا ہوتا ہے بیچین ہوتا ہے اس کی جو گردن ہوتی ہے وہ اس میں بہت سخت اتنا ہوتا ہے اس کو متلی ہوتی ہے کہہ آتی ہے بہت تیز بخار ہوتا ہے سانس اس کا جو ہے وہ تیزتے سانس لے رہا ہوتا ہے دورے پڑتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اس کے علاوہ دل بڑھ جاتا ہے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کچھ لوگ بیوشی کی حالت میں اسپتال آتے ہیں ان کو ان کی جو دیکھنے والی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے ان کو جو دھندری چیزیں نظر آتی ہیں یا ایک کی دو دو یا دو دو کی چار چار نظر آتی ہیں ان کی دماغی حالت بھی جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے جب مریض اسپتال میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا تفصیلی معنیہ کرتے ہیں ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے جسم پر کوئی دیکھتے ہیں کوئی داگ دبا تو نہیں ہے یا اس کا کسی ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ تو نہیں ہوا جس کو مننجائٹس ہے پھر اس کے بعد وہ مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں مثلا اس کا سی ٹی سکین یا ایم آر آئی کیا جاتا ہے ریڈ کی ہڈی میں سرنج ڈال کے سیریبرو سپائنل فلویڈ وہ لیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں انفیکشن ہے یا نہیں ہے اگر وہ پھر اس کو بائیو کیمسٹری میں یا مایکروبالوجی میں بھیجا جاتا ہے مختلف ٹیسٹوں کے لیے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کونسا جراسیم مننجائٹس کر رہا ہے اس کے علاوہ خون کے نمونے آصل کر کے ہیمٹالوجی میں بائیو کیمسٹری میں بھیجے جاتے ہیں مایکروبالوجی میں بھی بھیجے جاتے ہیں ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کرتا ہے ان کو میں آپ کے نام بتاتا ہوں کہ ایک کرننگ سائن ہوتا ہے اور ایک بروڈ زنس کی سائن ہوتا ہے یہ دونوں یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ ہی مریض کو مننجائٹس ہے مننجائٹس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ ہاتھ پاؤں بھی ضائع ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کا دماغ ہمیشہ کے لئے متاثر ہو سکتا ہے پھر دماغ میں سوزش ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی جو سمات ہے سمات متاثر ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں علاج کے بارے میں علاج جو بھی اس کا جراسیم مننجائٹس کر رہا ہوگا اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے نرسنگ کیئر بھی اس میں بہت اہام ہوتی ہے اگر کوئی بیکٹیریا ہے تو انٹی بارٹکس دی جائیں گی آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ کون سی دعا استعمال کرنی ہے عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہوتا ہے دعائیوں کا تھرڈ جنریشن کیفلوسپورنز ان میں سے دعا دی جاتی ہے کہ جو ایک بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے جو آپ کے دماغ اور جسم کے درمیان ایک ہوتی ہے بیریئر ہوتا ہے کہ ایسی دعا دی جاتی ہے جو اس کو اس میں سے گزر کے دماغ میں جائے اور جاگے وہاں پہ جو جراسیم ہیں ان کو مارے اس کے مطابق کیا جاتا ہے پھر اگر بخار تو بخار کم کرنے والی دعائیں اگر دماغ میں آپ کو پتا ہے جو ہے سوزش ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انٹراکرینیل پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو نیچے لانے کے لیے بھی مختلف دعائیں دی جاتی ہیں اس میں انفیکشن کنٹرول بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ امیت کی حامل ہوتی ہے تاکہ جراسیم جو مرنجائٹس کر رہے ہیں وہ ڈاکٹروں تک پیرامیڈیکل یا دوسرا جو عملہ ہے یا دوسرے مریضوں تک نہ پہنچ سکیں اس لیے وہ سارے فاسدی اقتماد کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بچاؤ بڑا ضروری ہوتا ہے مثلا ہیموفلس انفلونزی سٹرکٹوگس نیمونیائی ویکسین یا نائسیریہ مرنجائٹس ویکسین لوگوں کو لگائی جاتی ہے جن میں بھی مرنجائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا وہ لوگ حج پہ جا رہے ہوں ان کو بھی لگائی جاتی ہے اگر آپ کے ہاں اس کے علاوہ اگر کسی بندے کا کونٹیکٹ ہوا ہو مرنجائٹس کے پیشنٹ کے ساتھ مریض کے ساتھ تو اس کے مطابق جو ٹیم ہوتی ہے یا پبلک ہیلتھ والے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو انٹی بارٹک دی جائیں تاکہ اس میں یہ بیماری پیدا نہ ہو سکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں یا فیس بک میسنجر میں آپ مجھے میسج بیجیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا بہا شکریہ جویدیو دیکنیگا موسیقی